الحمدللہ وکفا وسلامون علی عبادہ اللذین استفعا اما بعد سورہ کحف کے پانچ واقعات ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ اصحاب کحف کا واقعہ ہے یہ چند نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چلے گئے تھے اور وہاں پہ اللہ نے ان کو تین سو سال کے لیے لمبی نین سلا دیا تھا نہ ان کے جسم حراب ہوئے نہ زمین نے ان کو گلایا وہ کروٹیں بدلتے رہے اور زندہ رہے اور تین سو سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا اور تین سو سال کے بعد جو قوم تھی وہ ایمان والی تھی جب غار میں گئے تھے تو قوم ایمان والی نہیں تھی وقت کا بادشاہ کافر تھا اور وہ ایمان والوں کو ٹف ٹائم دے رہا تھا پھر اللہ تعالی نے جب ان کو دوبارہ جگایا تو قوم بھی ایمان والی تھی وہ نوجوان اٹھے اور اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ دیکھو حالات ہم اس طرح بدلتے ہیں تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے سورہ کحف کا اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات کو بدلنا عدلنا یہ اللہ کا کام ہے حالات کو کون بدلتا ہے اللہ اللہ تعالی مغیر الاحوال ہیں یہ ہمیں کائنات جو چلتی نظر آ رہی ہے نا ظاہر میں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم کچھ کر رہے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں مجھے اپنے بچپن کی بات یاد ہے میں پرائمری سکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے محلے میں پدلیوں کا تماشا دکھایا گیا مجھے اس وقت سمجھ نہیں تھی میں بہت چھوٹا بچا تھا تو میرے بڑے بھائی لے گئے ایک آدمی آیا تھا اور اس نے ایک سٹیج لگایا اور سٹیج کے اوپر ایک پردہ تھا اور پردے کے آگے چھوٹے چھوٹے بندے تھے مرد تھے عورتیں تھے اور وہ آپس میں گفتگو بھی کرتے تھے اور آپس میں کھیلتے بھی تھے تو میں چھوٹا بچا تھا میں اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ انسان اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے چینج کا انسان مرد بھی عورتیں بھی باتیں کر رہے ہیں جب کھیل دیکھ کر گھر واپس گئے تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ یہ چھوٹے بندے کہاں ہوتے ہیں دنیا میں اور مجھے کہنے لگے کہ یہ پتلیاں تھیں اور ان کے ساتھ ایک تار تھی دور تھی دھاگا تھا اور جو پردہ ہے اس کے فیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ پردے کے فیچے سے دور اس طرح سے ہلاتا تھا کہ پتلی چلتی بھی تھی آپس میں لڑتے بھی تھے بھاگتے بھی تھے دوڑتے بھی تھے آوازیں وہ نکالتا تھا لگتا تھا کہ جیسے پتلی بول رہی ہے تو اس نے کہا کہ یہ پتلیوں کا تماشا تو ظاہر کا ہے اصل میں تو دکھانے والا پردے کے فیچے بیٹھا ہوا تھا تو وہ بچون کی بات آج بھی مجھے یاد آتی ہے کہ یہ ہمیں کائنات چلتی نظر آتی ہے آنکھ دیکھتی ہے کہ انسان یہ کر رہا ہے انسان وہ کر رہا ہے انسان ایسے کیا ہم نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی مرضی ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے اس لیے زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے مومن کا طریقہ ایمان والا طریقہ ایک ہے کافر کا طریقہ کافر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے جو آنکھ سے دیکھتا ہے اس کو مانتا ہے اور مومن کی زندگی وہ ایمان پر مبنی ہوتی ہے کہ جو اللہ فرماتے ہیں مومن اس کو مانتا ہے ہوتا وہ ہیں جو اللہ چاہتے ہیں بس اس پوائنٹ کو ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے سورہ کافف کی تعلیمات میں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے ہمیں اس لیے ہر معاملے میں اللہ کی تفرجو کرنا چاہیے تو مومن خبر کی زندگی گزارتا ہے اور کافر نظر کی زندگی گزارتا ہے نظر کی زندگی سے مراد کیا ہے مشاہدے کی زندگی اور خبر کی زندگی سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا اللہ کے رسول سے ہم نے بتا دیا مثال کے طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قوم گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بارشوں کو بند کر دیتے ہیں اب یہ ہے خبر کی اطلاع اللہ نے بتا دیا نبیر اسلام نے بتا دیا کہ جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ ان سے بارشوں کو روک لیتے ہیں اب بارشیں زیادہ ہوں اس کے لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے یہ سچی بات ہے اور موسم ایسا اور موسم ویسا اور اس وجہ سے بارش نہ ہو سکی اس وجہ سے بارش ہو سکی ہے یہ جو ہمارا مشاہدہ ہے نا یہ نظر کی زندگی ہے اس کو آپ سے اس طرح سے سمجھئے کہ جب کوئی مریض ہسپیٹل میں آتا ہے نا اور اس کو بخار ہو تو ڈاکٹر اس بخار کی کچھ وجوہات لکھ لیتا ہے اس مریض کو بخار تھا اور اس بخار کی ایک وجہ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے ایک وجہ ملیریا بھی ہو سکتا ہے ایک وجہ نمونیا بھی ہو سکتا ہے ایک وجہ وائرس بھی ہو سکتا ہے تو مختلف ریزنڈ ہو سکتی ہیں یہ جو پروبیبل ریزنڈ ہیں نا ان کو کہتے ہیں ڈیفرینشل ریزنڈ تو ڈاکٹر لکھتا ہے کہ اس مریض کو بخار تھا اور اس کی ڈیفرینشل ریزنڈ یہ ہیں وہ چار پانچ لکھ دیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بلڈ ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیجتا ہے اور لیبارٹری والے ٹیسٹ کے بعد کنفرم کرتے ہیں کہ یہ ملیریا تھا یا انفیکشن کی وجہ سے تھا وہ جو فائنل ریزن کا پر چلتے ہیں ٹیسٹ کے بعد اس کو کہتے ہیں ڈیفینٹ ریزن یہ ڈیفینٹ ریزن ہے اس کی وجہ سے بخار ہوا تو ایک ڈیفرینشل ریزن ہوتی ہے اور ایک ڈیفینٹ ریزن ہوتی ہے ہم جو نظر سے دیکھتے ہیں نا سارا کچھ یہ ڈیفرینشل ریزن ہیں ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی لیکن اللہ نے جو بتا دیا یا نبیر اسلام نے جو بتا دیا حدیث مبارکہ میں وہ جو ریزن ہوتی ہے وہ ڈیفینٹ ریزن ہوتی ہے چنانچہ یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو قوم استغفار زیادہ کرتی ہے اللہ ان کو بارشیں عطا فرماتے ہیں تو یہ ریزن کونسی ہوئی دیفینٹ ریزن ہوئی پکی بات ہے جو قوم استغفار کرے گی اللہ اس کو زیادہ بارشیں عطا فرمائیں گے حدیث مبارکہ میں ہے جو قوم بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے ان قوم میں نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی آپ دیکھیں کہ جن قوموں میں آج حیاء کی کمی ہے اور بدکاری زیادہ ہے وہاں پر عجیب و غریب نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں ہمارے بڑوں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹینشن کا لفظ ہے یہ اردو کا ہے یہ انگریزی کا ہے انگریزی کا ہے اردو میں لفظ ہی نہیں تھا ان ایکزائٹی کا لفظ انگریزی کا ہے یا اردو کا ہے ہمارے اردو میں الفاظ اس لیے نہیں کہ ہمارے اسلاف کی زندگی میں یہ کیفیتیں ہوتی نہیں تھیں انہوں نے اس کے لیے لفظ ہی نہیں بنایا یہ تو غیروں کی زندگی کی کیفیات تھیں اور آزاز زندگی گزارنے کی وجہ سے گناہوں کی زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ کیفیت ہمارے اندر بھی آ گئیں اور ہمیں بھی ان کی زبان کے لفظ اپنی زبان میں استعمال کرنے پڑ گئے ہیں آج جس کو دیکھو اسی کو ٹینشن ہو رہی ہے یہ کیا مسئیبت ہے تو یہ چیز گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور کام وہ کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے آنکھ جو بھی دیکھ رہی ہو وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے جو کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ سچا ثابت ہوگا اس کو کہتے ہیں یقین محکم اور ایمان کامل ہر مومن کے دل میں یہ یقین پکا ہونا چاہیے چنانچہ وہ نوجوان جانتے تھے کہ ہم ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے اب ایمان کیسے بچے گا اللہ ہی بچائیں گے تو اللہ کی تفرجو کرنے کے لیے وہ شہر سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر غار میں چلے گئے اور پھر اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کر کے دکھا دینا اسی طرح ہم اللہ یقین رکھیں گے اللہ تعالی ہمارے حالات کو سمار دیں گے اب اس کو تھوڑا اور اچھی طرح سمجھ لی دیئے جو کہ معاملہ ہے اہم ایمان پکا ہونا چاہیے بندے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی وَمَا تِلْقَ بِيَمِنِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اسا تھا لکڑی تھی جس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا وہ بکرییں چراتے تھے اور بکرییں چرانے والے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ بکری کو ذرا دور سے دکھاتے اور بکری پھر سیدھے راستے پہ آ جاتی ہے ورنہ تنگ کرتی ہے ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے تو جب اللہ نے فوچا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے قَالَهِيَا أَصَای موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ یہ میرے ہاتھ میں لاتھی ہے اَصَا ہے اَتَوَكَّهُ عَلَيْهَا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں وَأَحُشُّ بِحَا عَلَىٰ غَنَمِ اور اپنی بکریوں کو اس سے ہانکتا ہوں وَلِيَا فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا میرے لئے اور بھی اس میں بڑے بینیفٹ ہیں مجھے اس سے بڑا فائدہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لکڑی ہے جو بکریوں چرانے والے بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے اس کو فائدے کی چیز بتایا اللہ نے فرما دیا کہ الْقِحَا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کو زمین پر پھینک دو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اَسَا کو زمین کے اُخواہ پھینکا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا وہ تو بڑا سامب بن گیا تَسْعَا کہتے ہیں بھاگنے والے کو اور حیہ کہتے ہیں پائتھن کو بڑا ازدہہ بن گیا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ازدہہ کو دیکھ کے ڈر گئے یہ فطرت ہے انسان کی جب اچانک انہوں نے ازدہہ کو دیکھا تو گھورا گئے اللہ نے فرمایا لَا تَخَفْ ڈرُوْنَئِ خُزْحَا اس کو پکڑ لیجئے سَنُعِدُحَا سِیرَةَ الْأُولَى ہم اس کو دوبارہ پہلے والی سیرت میں لٹا دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ازدہہ کو پکڑا تو وہ پھر اصا بن گیا اب یہ جو لٹھی سے ازدہہ بنا اور ازدہہ سے پھر لٹھی بنی اس کا مقصد کوئی موسیٰ علیہ السلام کو شو دکھانا نہیں تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک سبق پڑھانا تھا کہ اے میرے تیارے پیغمبر علیہ السلام تم جس چیز کو فائدے کی چیز بتا رہے تھے ہمارے حکم سے تم نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ نقصان دینے والی چیز ساپ بن گئی اور جس کو نقصان دینے والی چیز سمجھ رہے تھے اور آپ دور بھاگ رہے تھے ہمارے حکم سے جب آپ نے اس کو پکڑا تو وہ پھر لٹھی فائدے والی چیز بن گئی تو نفع اور نقصان یہ چیزوں میں نہیں ہوتا نفع اور نقصان ہم چیزوں میں خود ڈال دیتے ہیں ہم چاہیں تو اس کو نفع کی چیز بنا دیتے ہیں ہم چاہیں تو اس کو نقصان کی چیز بنا دیتے ہیں جیسے گلاس ہوتے ہے نا اس کے اندر دودھ ڈالیں تو یہ ہماری مرضی پانی ڈالیں تو یہ ہماری مرضی شربت ڈالے تو یہ ہماری مرضی تو گلاس کے اندر چیز کو ڈالنا کس کی مرضی ہوتی ہے بندے کی مرضی ہوتی ہے اسی طرح حالات میں نفع ڈالنا کس کے اختیار میں ہے اللہ کے حالات میں نقصان ڈالنا کس کے اختیار میں ہے اللہ کے تو ہمیں اللہ پر نظر رکھنی چاہیے حالات کو صرف دیکھ کے انسان اگر فیصلے کر لے گا تو غلط قدم اٹھا لے گا یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی مغیر الاحوال کون ہیں اللہ تعالی ہے اچھا اب اس کی اور آگے اپلیکیشن بھی سن لیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ موجزہ لے کر فیرون کے پاس آئے اس کو دین کی طرف بلانے کے لیے تو فیرون نے ان سے پوچھا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے انہوں نے اسہ کو زمین پر ڈال کے دکھایا اور وہ ازدہ بن گیا تو فیرون بھی ڈر گیا اب بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتا فیرون کے جو ہواری تھے انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ بندہ جادوگر ہے اور یہ جادو کے زور پہ آپ سے بادشاہت لینا چاہتا ہے تو آپ اس بندے سے اپنے جادوگروں کا مقابلہ کروائیں تو فیرون کو بات سمجھ میں آ گئی اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ملک کے جادوگروں کو بلاتا ہوں اور میں آپ سے ان کا مقابلہ کرواتا ہوں لہٰذا فیرون نے اپنے ملک کے جادوگروں کو بلا لیا اب بہت سارے جادوگر آ گئے جب مقابلہ شروع آ تو فیرون اس مقابلے کو خود دیکھ رہا تھا پہلے جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی ان کی رسیاں جو تھیں وہ چھٹ چھٹے سانپ بن گئیں اب لطموسیٰ اسلام کھڑے ہیں اور ان کے چاروں طرف سانپ چل رہے ہیں اب آپ ذرا غور کریں کہ بندہ کھڑا ہو اور چاروں طرف سانپ چل رہے ہو تو کتنی پریشانی کی بات ہے کتنے خوف کی بات ہے حضرت موسیٰ اسلام ان سانپوں دیکھ کے حیران ہو گئے اب اگر وہ اپنی عقل سے سوچتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو عقل کہتی ہے کہ موسیٰ اسلام آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اور یہ چھٹ چھٹے سانپ آپ کے ہرد گردیں آپ عصا کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں جو سانپ قریب آئے اس سانپ کے سر پہ لاتھی ماریں تاکہ وہ سانپ مر جائے آپ کے بچنے کی یہی ایک ہی صورت ہے اور کوئی صورت نہیں ہے موسیٰ اسلام چونکہ پیغمبر کے انہوں نے اللہ سے پوچھا اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے اللہ کا حکم آگیا اے میرے موسیٰ اسلام اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دیجئے اب عقل چیختی ہے عقل چلاتی ہے کہ اللہ کے بندے لاتھی تو تمہارے ہاتھ میں ہے لاتھی بھی زمین پہ پھینک دو گے پھر تو تمہارے بچنے کی کوئی صورت فوسے والی نہیں ہے مگر موسیٰ اسلام نے وہ نہیں کیا جو عقل کہتی تھی بلکہ وہ کیا جو اللہ کا حکم کہتا تھا جب انہوں نے ایسا ڈالا تو وہ ازدہا بن گیا اور اس ازدہا نے ان چھٹ چھٹے تمام سانپوں کو کھا لیا اور اللہ نے موسیٰ اسلام کو کامیاب فرما دیا پھر موسیٰ اسلام اپنی قوم کو لے کے دریائے نیل کے کنارے پہنچے اب آگے دریائے کشتی نہیں کیسے جائیں کھڑے انتظار کر رہے ہیں اتنے میں پیچھے سے فرعون اپنی پوری فوج کو لے کے آ گیا اب موسیٰ اسلام کے جو ساتھی تھے وہ گھبرا گئے کہ حضرت اب تو ہم سینڈوچ بن گئے آگے دریائے جا نہیں سکتے پیچھے انسانوں کا دریائے پیچھے بھی نہیں جا سکتے اب تو ہم فس گئے قال موسیٰ موسیٰ اسلام نے اس وقت کہا انمائی ربی سیہدین میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا موسیٰ اسلام کے یقین کامل تھا پکا تھا وہ دیکھ بھی رہے تھے آگے دریائے ہے اور پیچھے انسانوں کا دریائے ہے ہم نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن فس گئے کیا کریں مگر وہ سمجھتے تھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ رہنمائی فرما دے گا چنانچہ ایسے وقت میں اللہ تعالی سے موسیٰ اسلام نے رجوع کیا اللہ کیا کروں اللہ نے حکم فرمایا اند ربی اصاق البحر میرے پیارے موسیٰ اسلام اس پانی پر اصا ماریے اب دریا کے پانی پہ آپ لاتھی ماریں تو کیا ہوتا ہے اکل کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اکل کہتی ہے یہ کیا کام کر رہے ہو بے فائدہ قسم کا بھئی پانی پہ لاتھی مارو کہ کیا ہوگا اگر تم نے مارنی ہے تو لاتھی کو مضبوطی سے پکڑو جب پیچھے والی فوج قریب آ جائے تو یہ لاتھی فیرون کے سر پہ مارنا پھر کچھ ہوگا اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا اکل کہتی ہے پانی پہ مارنے سے کچھ نہیں ہوتا اور خبر کہتی ہے کہ پانی پہ لاتھی مارو موسیٰ اسلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے پانی پہ لاتھی ماری اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دریا کے اندر بارہ راستے بنا دئیے اور موسیٰ اسلام کے پاس بارہ قبیلے تھے ہر قبیلہ ایک راستے سے دریا پار کر کے چلا گیا اور موسیٰ اسلام کامیاب ہوگئے جب فیرون پہنچا اس نے کہا بھی راستے تو بنے ہی ہیں چلو میں بھی چلتا ہوں اس نے بھی اپنی فوج کو دریا میں داخلے کے لیے حکم دے دیا جب پوری فوج دریا میں داخل ہو گئی تو دریا کا پانی مل گیا اور پوری فوج فیرون سمیت پانی کے اندر غرق ہو گئی تو اللہ تعالی نے موسیٰ اسلام کو کامیاب کر کے رکھا دیا پھر ایک تیسرا واقعہ پیش آیا موسیٰ اسلام اپنی قوم کو لے کے وادی اتیم میں پہنچے یہ ایک وادی تھی جو ایک کھلا میدان تھا بہت بڑا اور اس قوم کو اللہ نے یہاں پر کئی سال رکھنا تھا وہاں پانی نہیں تھا چنانچہ قوم کے لوگوں نے موسیٰ اسلام سے کہا کہ حضرت یہاں تو پینے کو پانی نہیں جینے کو پانی نہیں ہم کیسے یہاں رہیں گے اب جب ایک آدمی کو بتایا جائے کہ جی یہاں پانی نہیں ہے تو وہ سوچے تو دماغ کہتا ہے کہ تمہارے پاس لاتھی ہے تم لاتھی سے گڑا کھو دو مگر خیال رکھنا کہ لاتھی ٹوٹنے نہ پائے اگر لاتھی ٹوٹ گئی تو پھر تم گڑا بھی نہیں کھو سکو گے اور پانی بھی نہیں نکال سکو گے موسیٰ اسلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے قرآن مجید کی آیت ہے اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اسلام اس لاتھی کو پتھر پر مار دے جئے اکل چیختی ہے چلاتی ہے شور مچاتی ہے اکل کہتی ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک لاتھی ہے اور اس کو بھی تم پتھر پر مارو گئے تو لاتھی بھی ٹوٹ جائے گی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا مگر اللہ کا حکم ہے نہیں لاتھی کو پتھر پر مارو حضرت موسیٰ اسلام چکے پیغمبر تھے انہوں نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا قرآن پاک میں ہے کہ جب انہوں نے لاتھی پتھر پر ماری اللہ نے چٹان سے چشمے کو جاری فرما دیا اور پوری قوم کو پینے کے لیے گیا تو کامیابی کس میں ہے خبر پر عمل کرنے میں ہے نظر پر عمل کریں گے تو ہم دھوکہ بھی اٹھا سکتے ہیں ہمارا مشاہدہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ٹھیک نہیں بھی ہو سکتا چونکہ یہ ڈیفرینشل ریزن ہے یہ پروبیبلیٹی ہے پوسیبل ہے ہو جائے اور پوسیبل ہے نہ ہو اس لیے زندگی کی بنیاد مشاہدے پر نہ رکھیں زندگی کی بنیاد اللہ کے حکم پر رکھیں جو اللہ کے حکم پر بنیاد رکھے گا ہمیشہ کامیاب ہوگا چونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اللہ ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیں گے اس کے لیے اور جو اپنی نظر پر یقین کرے گا اللہ اس کے لیے عزت کے نقشوں میں سے ذلت نکال دیں گے اس لیے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھتا ہے اور اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے اور بالاخر اسی بندے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے یہ بات اچھتا ہے نظر نشی ہو گئی اب اس کے لیے ایک اور واقعہ سن دیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے ماں کی گود میں تھے اس وقت فرعون نے قانون بنایا ہوا تھا کہ جو بن اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا بچے کو زبا کر دیا جاتا تھا اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ رکھا جاتا تھا آپ دیکھئے کتنا ظالم بادشاہ تھا فرعون آج کے زمانے میں کسی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگا کے تو دیکھو انسان کی بادشاہت چلی جائے گی حکومت الٹ جائے گی لیکن اس زمانے میں اس نے ہزاروں بچوں کو زبا کروایا پوری قوم میں کوئی بندہ آواز اٹھانے والا نہیں تھا کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم یہ ظلم کیوں کر رہے ہو معصوم بچوں کو کیوں زبا کرواتے ہو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرانے لگی کہ اگر پولیس کو پتا چل گیا کہ میرے گھر میں دودھ پیتا بچہ ہے وہ پکڑ کے لے جائے گی اور بچے کو زبا کر دیا جائے گا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام فرمایا قرآن مجید کی آیت سن لیجئے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ عَرْدِعِهِ ہم نے وحی کی الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور اگر آپ کو ڈر لگے کہ بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی فَأَلْكِ هِفْلْ يَمْ آپ اس بچے کو دریا میں ڈال دیجئے فَلْيُلْقِهِ الْيَمْمُ بِسْسَاحِلْ پھر دریا سے یہ بچہ ساحل پر جائے گا يَعْخُذُهُ عَدُو بُلِّي وَعْدُو بُلَّهِ اور اس بچے کو وہ بندہ پکڑے گا جو بچے کا بھی دشمن ہے اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن ہے یعنی فیرعون مگر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ تم ڈرنا بھی نہیں گبرانا بھی نہیں اِنَّا رَادُوهُ الْيَي ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لٹائیں گے وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم نے اس بچے کو رسولوں میں سے بنانا ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ پیغام دیا اور ازاد ہے اور ماں بچے کے معاملے میں بڑی تچی ہوتی ہے اس لیے بڑی گھمزدہ بھی تھی کہ میں بچے کو دریا میں کیسے ڈالوں اکل کہتی ہے یا اللہ اگر آپ بچے کو بچانا جاتے ہیں میں بچے کو چھت کے اوپر جا کے لٹا آتی ہوں کوئی پولیس والا چھت پہ جائی نہیں اگر چھت پہ نہیں تو میں کسی غار میں لٹا آتی ہوں پولیس والا غار میں جا ہی نہ سکے مگر اللہ تعالیٰ بندے کے مشاہدے کو توڑوانا چاہتے ہیں کہ تم مشاہدے کو توڑو تب میری مدد آئے گی اللہ نے فرمایا اس کو دریا میں ڈالو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو دریا میں ڈال دیا اب دیکھیں بکسے میں اگر بچہ ہو تو بکسے کو وارٹر پروف ہونا چاہیے کہ پانی اندر نہ جا سکے اگر اس کے اندر پانی چلا جائے تو بچہ ڈوب کے مرے گا اب اس کو اگر وارٹر پروف بنائیں تو وہ ائر ٹائٹ بھی بن جائے گا اکل کہتی ہے تیرا بچہ ہر گل نہیں بچتا تو اگر بکسے کو وارٹر پروف بنائے گی تو بکسے میں ہوا نہیں جائے گی تیرا بچہ سانس گھٹ کے مر جائے گا اور اگر اس میں سراخ رکھے گی ہوا کے لیے تو دریا میں ڈال رہی ہو اس میں سے پانی جائے گا اور تیرا بچہ ڈوب کے مر جائے گا تو دونوں صورتوں میں تیرا بچہ زندہ نہیں بچتا لیکن ماں کو اللہ کے وعدے پہ بھروسہ تھا کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے مجھے وہ کرنے جو اللہ چاہتے ہیں اس نے بچے کو بکسے میں ڈالا اور بکسے کو پانی کے اندر پھینک دیا ماں گھر واپس آگئی اب جو بکسہ تھا وہ پانی کے اندر تیرتا 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 دریا میں جا رہا ہے اللہ کی شان دیکھیں شام کا وقت تھا اور فیرون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کے لیے آیا ہوا تھا اب وہ جو چہل قدمی کر رہا تھا تو تفاصیل میں لکھا ہوا ہے آٹھ سو نوکر اس کے اردگرد پہلا دے رہے تھے اور خدمت کے لیے موجود تھے آٹھ سو بندے بادشاہ سلامت کے اردگرد تھے یہ اس کا پروٹوکول تھا اس زمانے کا اب بادشاہ دریا کے کنارے ہے اور وہ جو اردگرد محافظ تھے انہوں نے دیکھا کہ دریا میں ایک بکس آ رہا ہے تو ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ دریا کے اندر گیا اور بکسے کو اٹھا کے لیا اب جب بکسے کو اٹھا کے لیا تو فیرون کی بیوی بھی پاس تھی اس نے کہا اچھا بکسے کو کھولو اس میں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَعَلْقَيْتُ عَلَيْهِكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی خوبصورتی دی تھی جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا بچے تو ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں اور اگر اللہ ان پر خوبصورتی کی تجلی ڈال دے پھر تو نور علا نور کی معنی دو گیا اب جب بکسے کو کھولا گیا تو ایک بچہ ہے جو اس بکسے کے اندر لیٹا ہوا ہے چھوٹا بیوی ہے انفینٹ ہے جو لیٹا ہوا ہے اب فیرون کی بیوی نے جب دیکھا اتنا خوبصورت اور چھوٹا بیٹا کہنے لگی لا تقتلو ہو اس بچے کو قتل نہیں کرنا اَسَا اَن يَنفَانَا اَنَتْتَخِضَهُ وَلَدَا ہمیں یہ بچہ فائدہ دے گا ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنائیں گے فیرون کا اپنا بیٹا نہیں تھا تو جب بیوی نے کہہ دیا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے تو فیرون نے بیوی کی بات کو مان لیا دھوکہ کھا گیا اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جب اس بچے کو میں اپنے گھر میں پالوں گا اپنا بیٹا بنا لوں گا یہ مجھ سے تاج دخت کیوں چھینے گا یہ میرا دشمن کیوں بنے گا اس لیے میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں اس نے پھر بچے کو قتل کرنے کا حکم واپس لے لیا ٹھیک ہے جی اس بچے کو ہم جو ہے نا وہ قتل نہیں کریں گے سبحان اللہ ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا بادشاہ ایک بچے کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرنا یہاں سے ایک نقطہ اور بھی سمجھ لی دیئے کہ آج کل عورتیں کہتی ہیں کہ جی خامن ہماری بات نہیں سنتے میں کہتا خدا کی بندی ہو وقت کے بڑے بڑے فیرون اپنی بیویوں کی بات سنتے رہے ہزاروں بچوں کو فیرون نے قتل کروایا تھا لیکن اس بچے کے بارے میں بیوی نے کہا لا تقتل ہو اس کو قتل نہیں کرنا یہ ہوم گورنمنٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جب یہ آرڈر ایشو کر دیتی ہے تو وقت کے بڑے بڑے فیرون بھی اس پر لبیک کہہ دیتے ہیں تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرتے لو جی اس کو بیٹا بنا لیا گیا اب اس بیٹے کو فیرون اور اس کی بیوی اپنے محل میں لے کے آئے کافی وقت ہو چکا تھا بچے کو بھوک لگی ہوئی تھی تو بچہ رو رہا تھا اس کو دودھ چاہیے تھا اس زمانے میں یہ فیڈر کی معنی ہوتی تھی آج کل تو پلاستک کے فیڈر ہے نا آپ اس میں دودھ بنائیں اور بچے کو پلائیں اس زمانے میں یہ فیڈر کی معنی ہوتی تھی عورتیں خود فیڈ کرتی تھی بچے کو دودھ اب بچہ جب رو رہا ہے فیرون نے حکم جاری کیا کسی عورت کو بلایا جائے جو میرے بچے کو دودھ پلائے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے اوپر عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا اب جو عورت آتی ہے بچے کو دودھ فیڈ کرنا چاہتی ہے بچہ دودھ نہیں پیتا روتا رہتا ہے اب عورتیں بھی پریشان ہیں یہ کسی عورت کا دودھ ہی نہیں اکسپ کر رہا اور روتا ہے فیرون بھی پریشان کہ بچہ رو کیوں رہا ہے دودھ پی لیتا چھپو جاتا تو آسانی ہو جاتی چنانچہ پوری رات فیرون عورتوں کو بلواتا رہا جو دودھ پلانے والی تھی جن کے گھروں میں بچے تھے وہ آئیں اور میرے بچے کو بھی دودھ پلائیں بچے نے کسی عورت کا دودھ نہیں قبول کیا صبح کا وقت ہو گیا اللہ تعالیٰ قرآن وید میں فرماتے ہیں کہ وَأَصْوَحَ فُعَادُ أُمْ مُوسَى فَارِغَا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑی غمزدہ حالت میں صبح کی ساری رات پریشان تھی ماں تھی نا اس کے دل میں یہ خیال تھا پتہ نہیں میرے بیٹا زندہ ہوگا یا پانی میں ڈوب چکا ہوگا مجھے کیا پتہ کیا حال ہے اس کا اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس عورت کے دل پر گرا نہ دیتے وہ رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ جو بچے ہیں نا وہ اس کا بیٹا ہے ہم نے اس کے دل کو گرا دیے رکھی کہ تم نے رونا نہیں ہے تو وہ مضبوط دل کر کے کہ ٹھیک رہی اور وہ رو ہی نہیں جب صبح ہو گئی اس کو اطلاع ملی کہ فراؤن نے بچے کو پکڑ لیا ہے اور بچے کو دودھ پلانا چاہتا ہے مگر بچہ کسی جو ہے وہ عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہا تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی کوئی چھ سات سال کی بچی ہوگی ماں نے اسے کہا بیٹی تم فراؤن کے محل میں جاؤ اور ذرا اپنے فائی کی خبر لا کے مجھے بتاؤ بھائی کے سال میں ہے وہ چھوٹی بچی بھاگتی گئی فراؤن کے محل کے اندر اس نے وہاں عجیب منظر دیکھا بچہ رو رہا ہے عورتیں دودھ پلانا چاہتی ہیں بچہ دودھ نہیں پیتا اور فراؤن بھی پریشان فراؤن کی بیوی بھی پریشان تو جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس بچی نے فراؤن کو کہا حَلْ عَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَحْلِ بَيْتِينَ يَقْفُلُونَهُ لَكُمْ مَحُلُهُ نَاسِهُونَ میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے اور اس کے لیے بڑے جو ہے وہ خیرخواہی کا عمل کرنے والے ہوں گے جب اس نے فراؤن سے یہ ڈاریٹ ٹویسٹن پوچھا تو فراؤن کو بات کھٹ کی کہ یہ لڑکی کیوں کہہ رہی ہے اس نے اس کے بال پکڑ کے پوچھا تم کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ بڑے اس کے خیرخواہ ہوں گے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس نے جواب دیا جناب ہم آپ کی رہایا ہیں ہم اس بچے کی خیرخواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا فراؤن کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم جس عورت کو بلانا چاہتی ہے بلا کے لاؤ چنانچہ وہ لڑکی بھاگ چی ہوئی آئی امی امی چلیں بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا آپ چلیں اس کو دودھ پلائیں اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں آئی اور اس نے آکے جیسے بچے کو گود میں لیا اور اس کو دودھ فیڈ کرنا شروع کیا تو بچے نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا فراؤن کو اطلاع ملی جناب بچے نے ایک عورت کا دودھ پینا شروع کر دیا ہے فراؤن پوری رات کا تھکا ہوا تھا خدای کا دعویٰ کرنے والا حال دیکھو ایک رات جاگ کے حالت خراب ہو گئی تھی کہنے لگا اچھا بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا میں تو اب جا کے ذرا سو رہا ہوں آرام کر رہا ہوں جب دوپہر میں اٹھوں گا نا پھر اس عورت سے بات کروں گا میرے اٹھنے تک عورت کو گھر سے جانے نہ دینا فراؤن کمرے میں جا کے سو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو گود میں لے کے کھلاتی رہی اب دوپہر کا وقت ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چاہتی تھی میں اپنے گھر واپس جاؤں اور محل والے اس کو واپس آنے نہیں دے رہے تھے اب وہ فس گئی کہاں جائے گھر جانے نہیں دیتے وہاں اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے چنانچہ فراؤن صاحب اٹھے اور وہ باہر آئے اب ان کو کہا گیا جناب ہی عورت تو یہاں ٹکتی نہیں کہتی ہے میں نے گھر واپس جانے فراؤن نے کہا اس عورت کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو میں محل میں تمہیں بہترین جگہ رہائش کی دوں گا کھانے کی آسانی ہوگی نوکر چاکر ہوں گے ہر سہولت میں یسر ہوگی تم میرے بیٹے کو یہاں رہ کے دودھ پلاؤ بس تمہارا کام یہ ہے اس نے کہا جناب اپنا گھونسلا اپنا کچھا ہو یا فکا مجھے تو اپنا گھر ہی اچھا لگتا ہے میں تو اپنے گھر واپس جا رہی ہوں مجھے نہیں پروا بچے کو دودھ کوئی پلاتا ہے یا نہیں پلاتا جب وہ جانے لگی تو فراؤن کہنے لگا اچھا اب یہ لوگ اکل مند تو ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں حاکم ہوتے ہیں تو فراؤن نے اکل دڑائی اکل نے کہا یہ گھر جا رہی ہے نا تو بچے کو اس کے ساتھ اسی کے گھر بھی دو یہ وہیں پہ دودھ پلایا کرے بچے کی پرورش تو ہو جائے گی جنانچہ فراؤن نے اسے کہا کہ اچھا تم گھر جا رہی ہو میں تمہارا راستہ نہیں روکتا تم بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اس کو وہیں پہ دودھ پلاو اور میں تمہاری مہینے کی تنخواہ تمہارے گھر بھیجوا دیا کروں گا اللہ فرماتے ہیں کہ فرددنا ہو الہ امہی ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس واپس لٹا دیا کئی تکرہائی نوہا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں وَلِ تَعْلَمْ اور وہ جان لے اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ کہ اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے تو دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے پاس واپس پہنچا کے دکھا دیا ہاتھ بھی فیرون کے لگا تھا اور اللہ نے محفوظ کر کے پھر والدہ کے ہاتھ میں واپس پہنچا دیا تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں انسان کو اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے بھروسہ کرنا چاہیے ایک اور واقعہ سن لیجئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ مکہ مکرمہ میں تھے اب مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں مخالف ہیں وہ مومنوں کو مسلمانوں کو وہاں رہنے نہیں دیتے جو غلام ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو گھسیشتے ہیں ان کے سینے پر چٹان رکھ دیتے ہیں ان کو دھوپ کے اندر سزا دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا بھی وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے مدینہ حجرت کر جاتا ہوں چنانچہ جب نبی علیہ السلام حجرت کے لئے تیار ہو گئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ آیتیں اتار رہے ہیں جس پروردگار نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا وہ آپ کو آپ کے اس ٹھکانے کی طرف واپس لوٹائے گا اب ظاہری اقل سے سوچیں اقل کہتی ہے اس شہر میں میں رہ تو سکتا نہیں میرا اپنا گھر ہے لوگ رہنے نہیں دیتے مجھے شہر سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں واپس لوٹاؤں گا یہ کیسے پوسیبل ہو اقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی مگر اللہ کا قرآن تھا نبی علیہ السلام جانتے تھے اللہ مجھے یقیناً واپس لوٹائیں گے تو نبی علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور آٹھ سال کی قلیل مدت میں تھوڑی سی مدت میں ایسا وقت حالات بدلے کہ موسی علیہ السلام کے حضرت نبی علیہ السلام مدینہ تیبہ سے فتح مکہ کے سفر پہ پھر واپس مکہ مکرمہ آئے اور اللہ نے مکہ کو فتح کروا دیا اور نبی علیہ السلام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے حدیث مبارکہ میں ہے جب نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے آپ کی پیشانی جھکی ہوئی تھی آپ اللہ کے سامنے گویا سجدہ کر رہے تھے اور زبان سے فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ اس ایک اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں انجزہ وحدہ اس نے اپنے وعدے کو سجدہ دکھایا وَحَضَمَ الْأَحْضَابَ وَوَحدَ اور سارے قبیلوں کو ایک اللہ نے شکستہ فرمائی اور مجھ کمزور بندے کو اللہ نے فاتح بنا کر اس مکہ میں آج واپس لوٹا ریا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ سچا ہوتا ہے جو قرآن میں آگیا یا حدیث میں آگیا ہمیں اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے اگر ہم مشاہدے کے اوپر جائیں گے تو مشاہدہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے انسان دھوکہ بھی کھا سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین کا ہونا مضبوط ایمان کا ہونا یہ ضروری ہے یہ بات سمجھ میں آگئی تو سورہ قحف کے قصوں میں سے پہلا قصہ میں کیا سکھاتا ہے بتائیے ذرا کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے ہم کامیاب ہوں گے اور اگر ہم شریعت کی اخلاف ورزی کریں گے اگر ہم گناہوں کے راستے کے اختیار کریں گے ظاہر میں کامیابی نظر بھی آئے گی تو بھی ناکامی ہوگی اللہ کے حکم کے سلاف کر رہے ہوں گے یہ بات سمجھا گئی نا ہمارے اقابر اس یقین کو سیکھا کرتے تھے اور اس یقین کو جو ہے مضبوط کیا کرتے تھے صحابہ کرام کا یقین اللہ کی ذات پہ بڑا مضبوط تھا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر لانو کے زمانے میں امیر لشکر تھے یعنی کمانڈر ان چیف سے فوج کے خالد ابن ولید لانو اور اللہ کی شان وہ جہاں جاتے تھے جس محاض پہ جاتے تھے ان کو کامیابی ہوتی تھی جس محاض پہ جاتے تھے کامیابی ہوتی تھی ایک دن حضرت عمر لانو نے ایک لیٹر لکھا اور لیٹر میں یہ لکھا کہ خالد ابن ولید ایک بندے کو میں یہ خط دے کے بھیج رہا ہوں جب یہ خط آپ کے ہاتھ میں پہنچے تو آپ کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معذول کر دئیے گئے آپ کو میں نے اس عہدے سے ہٹا دیا اور جس بندے کو میں نے بھیجا ہے اس بندے کو میں نے کمانڈر ان چیف بنا دیا اب خالد ملید لانو فتوحات کرنے والے ایسے عظیم صحابی حیران ہیں ایک بندہ آیا جی امیر الممنین کا یہ پیغام ہے انہوں نے یہ لیٹر دیا ہے اور اس پہ آفیس آرڈر تھا کہ آپ کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معذول کیا جاتا ہے اور آنے والا جو بندہ ہے یہ کمانڈر ان چیف ہوگا اور آپ کے لیے دو آپشنز ہیں اگر آپ ایک عام صفاہی بند کے لڑنا چاہتے ہیں آپ وہاں رہیں اور وہیں پہ لڑیں اور اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو میرے پاس مدینہ منورہ میں آپ واپس آ جائیں چونکہ آپ کمانڈر ان چیف معذول ہو رہے ہیں میرے پاس آ کے زندگی گزاریں خالد مریلانو کو وہ لیٹر ملا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے آنے والا بندہ کمانڈر ان چیف یہ ہے انہوں نے اپنے پورے اختیارات اس کو دے دیئے اور اس کو فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا اور اپنے بارے میں فیصلہ کیا کہ میں ایک عام سپاہی بن کر یہی رہوں گا اور اللہ کے راستے میں لڑائی کروں گا جہاد کروں گا یہ اسلامی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقع ہے کسی نے خالد مریلانو سے پوچھا آپ پوری فوج کے کمانڈر ان چیف تھے بغیر کسی غلطی کے امیر المومنین نے آپ کو معذول کر دیا اور آپ نے ایک عام سپاہی بن کر لڑنے کو ترجیح دی آپ واپس مدینہ کیوں نہیں چلے گئے انہوں نے کہا اس لیے کہ میں کمانڈر ان چیف بن کے جسم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑا تھا جب میں عام سپاہی بن کر لڑا تب بھی اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑا تھا میرے مقصد میں فرق نہیں آیا اس لیے میں واپس مدینہ نہیں آیا میں نے سپاہی بن کے لڑنے کو پسند کیا کسی نے حضرت عمر اللہ عنہ سے پوچھا امیر المومنین آپ نے فوج کو اتنے بڑے کمانڈر ان چیف سے محروم کر دیا تو آپ نے امت کا فائدہ نہیں کیا تو عمر اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے امت کا فائدہ کیا ہے امت کا نقصان نہیں کیا حضرت کیسے اتنا کیپیبل کمانڈر ان چیف تھا جہاں جاتا تھا فتح ہوتی تھی ان میں تدبر تھا بہادری تھی بڑے حوصلے والے تھے وقت کے مناسب بڑے اچھے ڈسین لیتے تھے آپ نے ان کو کیوں معذول کر دیا عمر اللہ عنہ نے جواب دیا اصل وجہ یہ تھی عمر کے خالد میں ملید جہاں جاتے تھے اللہ ان کو فتح تا فرماتے تھے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی خالد جہاں قدم اٹھائے گا ہمیشہ فتح پائے گا تو اللہ سے نظر ہٹ کے لوگوں کی خالد میں ولید پر نظر جا رہی تھی میرے جل میں ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے اللہ سے نظر ہٹ کے بندے پر چلی جائے میں نے امت کو ایک کمانڈر ان چیف سے تو محروم کر دیا میں نے امت کے ایمان کو محفوظ کر لیا اب جو نیا کمانڈر ان چیف بنے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی وہ بھی جہاں جائے گا اللہ فتح عطا فرمائیں گے اور لوگوں کی نظر لوگوں پر نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کی نظر اللہ کی ساتھ پر ہوگی تو صحابہ اکرام بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ ہماری نظر کس پہ رہنی چاہیے اللہ کی ذات پہ رہنی چاہیے اس لیے مدارس میں علماء یقین بناتے ہیں خانقہوں میں مشائق یقین بناتے ہیں اور اس یقین کی وجہ سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے مدارس میں کیسے یقین بنتا ہے ہمارے اکابر کا ایک مدرسہ تھا اکابر علماء دیوبند کا دیوبند ایک چھوٹی سی بستی ہے انڈیا میں وہاں ایک مدرسہ تھا اس کو بنایا حضرت مولانا قاسم نونوتوی رحمت اللہ علیہ نے اچھا آج ہم مدرسے بناتے ہیں نا تو ہماری حالت یہ ہے ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ مدرسے چلنے کے لیے کوئی مستقل آمنی کا ذریعہ ہو جائے تاکہ یہ جو ہر وقت کی ٹینشن ہے نا یہ ختم ہو جائے اور ہم تنخائیں دے سکیں بچوں کے لیے ہم جو ہے وہ کھانے کا انتظام کر سکیں یہ ہر وقت کی ذہنی جو ٹینشن ہے اس سے نجات دے دے اے اللہ مدرسے کے لیے کوئی مستقل آمنی کا ذریعہ بنا دے پھر ہم اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں محنت مدوری کرتے ہیں اور اپنے مدرسوں کو ہم اپنی مدد آپ کے تحت چلاتے ہیں یا بعض جگہوں پہ لوگ چندہ کرتے ہیں اور مدرسوں کو چلاتے ہیں ہماری حالت یہ ہے حضرت مولانا قاسم نونوٹری نامتلہ نے مدرسہ بنایا انہوں نے مدرسے کے اصول بنائے آٹھ کتنے اصول بنائے آٹھ اصول بنائے اس کو اصولِ ہشتگانہ کہتے ہیں فارسی میں آٹھ کو ہشت کہتے ہیں تو اصولِ ہشتگانہ بنائے کہ ان اصولوں کے مطابق مدرسہ چلے گا ان اصولِ ہشتگانہ میں ایک اصول انہوں نے یہ بنایا کہ اگر کوئی داراللوم کے لیے مستقل آمنی کا کوئی ذریعہ دے گا تو ہم اس ذریعے کو کبھی قبول نہیں کریں گے لوگ ہوتے ہیں نا میں جی ایک مربع زمین وقف کرتا ہوں مدرسے کے لیے میں فلاں پلازہ وقف کرتا ہوں اس کا کرایا مدرسے کے لیے خرچ خرجات میں کام آئے گا میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں تو انہوں نے اصول بنایا کہ اگر کوئی بندہ مستقل آمنی کا کوئی ذریعہ مدرسے کے لیے وقف کرے گا اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے یہ اصول کیوں بنایا فرمایا اس لیے اگر ہم اس ذریعے کو قبول کر لیں گے ہماری نگاہیں اس ذریعے پر چلی جائیں گی اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی میں نہیں چاہتا کوئی مستقل آمنی کا ذریعہ ہو ہماری توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہے تاکہ اللہ ہماری ضرورتوں کو خود پورا کرتا رہے تو دیکھو ہمارے اقابر کا یقین اللہ کی ذات پر کیسا تھا اور خانقاؤں میں بھی یہی یقین شکھایا جاتا تھا مردوں کے یقین تو خیر بڑے مضبوط ہوتے ہیں عورتیں اس معاملے میں ذرا کمزور ہوتی ہیں جلدی گھبرا جاتی ہیں میں آپ کو ایک عورت کا واقعہ سناتا ہوں اس کا نام تھا رابعہ بسری کیا نام تھا بسرا کی رہنے والی تھی اللہ کی ایک نیک مندی تھی اس نے اپنے مشایخ سے ایمان سیکھا تھا یقین سیکھا تھا چنانچہ پھر وہ بڑی عمر جب ہو گئی تو خود بڑی نیک عورت تھی اور اس کے پاس لوگ دعائیں کروانے کے لئے آیا کرتے تھے ایک دن ان کے ہاں کوئی آٹھ دس علماء دعا کروانے کے لئے آئے اور رات کا وقت ہو گیا مغرب کا وقت ہو گیا دروازہ کھٹ کٹ آیا گیا رابعہ بسریہ نے اپنی خادمہ سے کہا ذرا جا کے دیکھو دروازہ کس نے کھٹ کٹ آیا ہے اس نے کہا جی کوئی بندہ کھانا لائے ہے رابعہ نے کہا کہ اچھا گنوں کتنی روٹی ہیں اس نے جا کے گنہی کہنے لگی نو روٹی ہیں رابعہ بسریہ نے کہا یہ میری نہیں ہے اس بندے کو کوئی کھانا کسی اور کو جا کے دے دے یہ میرے لئے نہیں ہیں وہ بندہ واپس چلا گیا اب گھر میں کچھ تھا بھی نہیں کہ پکا کے مہمانوں کو کھلائیں تو خادمہ پریشان تھی کہ مہمان ہے تو ان کو کھانا بھی تو کھلانا ہے اور اس کھانا لانے والے کو رابعہ بسریہ نے واپس بھی دیا پھر ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ ایک بندہ آیا دروازہ کٹ کٹ آیا خادمہ کو بھیجا جاؤ دیکھو کون ہے اس نے کہا جی کوئی بندہ کھانا توفے میں لے کے آیا ہے اس نے کہا کہ اچھا روٹیاں گنوں کتنی ہیں کہنے لگی نو روٹیاں ہیں اس نے کہا کہ یہ کھانا میرا نہیں ہے اس کو کوئی واپس چلا جائے اب خادمہ بھڑی پریشان کہ بھئی عشاء کا وقت ہو گیا کھانا کھلانا ہے مہمانوں کو کھانا ہم قبول کر لیتے مہمانوں کو کھلا دیتے بات پونکمل ہو جاتی لیکن رابعہ بھی عجیب ہے کہتی ہے کہ واپس کر دو یہ میرا کھانا نہیں ہے اس نے خیر اس کھانے والے کو بھی نہ کر دی اب اور دیر ہو گئی اب مہمانوں کے سونے کا وقت قریب تھا تو مہمانوں کو کھانا کھلانا چاہیے تھا کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکتایا گیا رابعہ نے خادمہ کو بھیجا جاؤ دیکھو کون ہے اس نے کہا جی کھانا لے کے ایک بندہ آیا ہے کہنے لگی روٹیاں گنوں کتنی ہیں کہنے لگی نو روٹیاں رابعہ نے کہا یہ میرا کھانا نہیں ہے کسی اور کہے اس کو کوچھ چلا جائے یہاں سے واپس خادمہ نے ہاتھ جڑے کہ رابعہ آپ کھانا بار بار واپس بھیج رہی ہیں مہمان گھر میں بیٹھے ہیں ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے اب تو سونے کا وقت ہونے کو ہے رابعہ نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے یہ میرا کھانا نہیں ہے یہ کسی اور کا کھانا ہے تو خادمہ نے پوچھا آپ کیسے فیصلہ کر رہی ہیں یہ کسی اور کا کھانا ہے رابعہ نے جواب دیا صبح میرے وقت میرے پاس گھر میں ایک روٹی موجود تھی ایک سائل آیا تھا اس نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا میں نے وہ پوری روٹی اٹھا کے اس سائل کو عطا فرما دی تھی اللہ کا وعدہ ہے من جا اب الحسنتی فالہو عشرم صالحہ جو بندہ میرے راستے میں ایک خرچ کرے گا میں دس اس بندے کو بھاپس زٹاؤں گا میں نے ایک روٹی دی تھی اب میرے پاس دس روٹیاں آنی چاہیے نو کیوں ہیں یہ کسی اور کی ہے میری نہیں ہیں جب رابعہ نے یہ کہا اس نے پونک پکڑ لیے خادمہ کہنے لگی روٹیاں دس ہی تھی ایک روٹی میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی اور آپ کو نو روٹیاں بتائی تھی ورنہ یہ دس روٹیاں ہی لے کے آیا ہے رابعہ نے کہا اگر دس روٹیاں ہیں قبول کر لو یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے دیکھو عورت زادہ ہے مگر اس کو اللہ کے وعدے پہ کتنا پکا یقین ہے ہمیں بھی اگر اللہ کے وعدوں پہ یہ پکا یقین ہو جائے ہماری زندگی کامیاب ہو جائے پریشانیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور اللہ تعالی ہمیں دنیا میں عزتوں کی اور سکون کی زندگی عطا فرمائیں لہٰذا ہم نے اس اعتقاف میں سورہ کحف کا ترجمہ تفسیر پڑھی ہے ہم نے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے ہم نے زندگی کس کے حکم کے مطابق گزارنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے ہم نے اگر کبھی بھروسہ کرنا ہے تو کس پہ کرنا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اللہ سے بہتر بھروسہ ہم کہیں نہیں کر سکتے نہ کہیں جہاں میں امامی لی جو امامی لی تو کہاں ملی نہ کہیں جہاں میں امامی لی جو امامی لی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب گو تیرے افوے بندہ نواز میں اگر بندہ پریشان ہوتا ہے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا اگر ملتا ہے تو اللہ کے دھر پہ ملتا ہے پریشانی کے عالم میں آپ لوگوں کے گھروں میں مت جائیں لوگوں کے دفتروں میں مت جائیں ان سے جا کے فریاد اور ریکویسٹ مت کریں جب پریشانی ہو بیماری ہو مسئیبت ہو مسلح پہ وضو کر کے آ جائیں یہ اللہ کا دھر ہے دو رکت نفل پڑھ کے دامن اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ پریشانی بھی ختم کر دیں گے مسئیبت سے بھی محفوظ فرما دیں گے اللہ مدد بھی فرما دیں گے کردوں سے بھی نجات عطا فرما دیں گے اللہ ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیں گے ناقامی کے نقشوں میں سے بندے کے لئے کامیابی عطا فرما دیں گے ہمارا یقین جتنا اللہ پہ پختہ ہوگا اتنی ہماری زندگی کامیاب ہوگی ہم نے سورہ کاف میں اصابہ کاف کے قصے سے یہ سبق سیکھا ہے ہم انشاءاللہ اپنے دلوں میں مضبوط ایمان کو پیدا کریں گے اور اسی کے اوپر ہم اپنی پوری زندگی گزاریں گے آپ دیکھئے ہماری فوج کے جو مختلف اصول ہیں ان میں یقین کامل یہ بھی ایک مستقل اصول ہے ان کا لکھا ہوا آپس میں اتحاد بھی ہو اور یقین کامل بھی ہو کیونکہ اس سے اللہ کی مدد اترتی ہے یہ یقین کامل ہمارے اوپر آ گیا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی برکتیں اطا فرمائیں گے اللہ ہمارے اس ملک کی افادت فرمائیں گے اور اللہ ہمیں دنیا میں کامیابی اطا فرمائیں گے دعا ہے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی افادت فرمائے اس کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے اور اس کو اللہ تعالی دین کا قلعہ بنائے اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطا فرمائے اور جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی اللہ ان کو ہدایت اطا فرمائے اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے پھر دعا کرتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے دنیا اور جو کوئی دنیا ہے دنیا اور جو کوئی دنیا ہے دنیا اور جو کوئی دنیا ہے کٹ کے کٹ کے لیجئے ڈوب جائیے دیں مطور موسیقی 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 اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سود و مستی جذب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکرفن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہوا گئی مجھ rou گئی مجھ گئی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُمْ مُحِمَّدُ وَرَطُبُ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے رمضان مبارک کا وقت ہے ہم اپنے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دیں الحمدللہ وقفا وسلامون علی عبادِ اللَّذِينَ استعفاء ام آباد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ آمنت باللہ مَدَنْ عَبْدُهُ تین دن باقی ہیں یہ اللہ جانتا ہے بہرحال اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور خوب اللہ سے دعائیں کیجئے تاکہ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان بھی فرما دے اور اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل احسام آئے اور انہوں نے بدعا کی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی اور نبی علیہ السلام نے ان کی دعا کو سن کے آمین کہہ دیا اب اگر ہماری بخشش ہو گئی پھر تو ہمارے لئے عید بنے گی اور اگر بخشش نہ ہوئی تو پھر ہمارے لئے عید نہیں ہوگی وعید بنے گی اس لیے یہ سیریس مسئلہ ہے ہم نے رمضان میں اپنے گناہوں کو اللہ سے یقیناً ماف کروانا ہے تو خوب اللہ سے دعائیں کیجئے اللہ تعالی ہماری غلطی کوتائیوں کو ماف فرما دے ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تزہخ قلوبنا بعد ایذ حدیتنا و حبلنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوہاب اے کریم پروردگار اے کریم آقا ہماری لئے نیک بننا مشکل ہے تیرے لئے تو بنانا آسان ہے اللہ ہمیں نیک بنا دے جیے اللہ ہمیں نیک بنا دے جیے اے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا تیرے تعلق کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما میرے اللہ کتنے دنوں سے تجھے منانے کے لئے تیرے دھر کے ساتھ چھمٹے ہوئے ہیں اللہ مزید تو ہم سے راضی ہو جا راضی ہو جا اللہ ناراضگی ختم فرما دیجئے اے کریم پروردگار تیری کریمی کا واسطہ اے رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ اے جواد پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ اللہ تو سخی ذات ہے تجھے صحاوت سجتی ہے صحاوت کا مظہرہ فرما دیجئے رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے خالی جھولیاں بھر دیجئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا تو تو زمین و عثمان کی خزانوں کا مالک ہے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا اے کریم پروردگار اے رحیم پروردگار اے حنان و مننان پروردگار اے ہمارے پیارے پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں تو ہمارا رب ہے تو نے ہمیں دینا ہے ہمیں عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے کریم آقا دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے اس کے دروازے پہ بکھاریوں کا اتنا ہی بڑا حجوم ہوتا ہے اللہ تو سب سے بڑا سخی ہے تیرے دروازے پہ بکھاریوں کا بڑا حجوم ہے اللہ ان بکھاریوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا کریم آقا جتنے بھی حضرات موجود ہیں یا دور لوگ دعاوں پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ سب کو دعاوں میں وافر حصہ نصیب فرما سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ وہ محبت کی نظر جو تو نے بشرحافی پر ڈالی تھی وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا اللہ جب تو اپنانے پہ آتا ہے شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا بنا دیتا ہے اللہ ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے اللہ ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی تیری محبت کی تلاش میں دردر کی ٹھوک رکھاتی ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں اللہ ہماری دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے اپنا دیوانہ بنا دیجئے اللہ غیر سے بے گانہ بنا دیجئے اے کریم آقا اے رحیم پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگیں تو کس سے مانگیں اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا کریم آقا اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے اللہ جو ایام گزرے یقینا ہم نے ناقدری کی ہے جو چند لوحات باقی ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما ہمیں اچھی طرح پتہ ہے رمضان میں اگر ہم شقی ثابت ہو گئے ہم کبھی بھی سعید نہیں بن سکتے اللہ شقاوت سے بچا لے جئے اللہ بدبختی سے بچا لے جئے اے اللہ نیک لوگ دعاوں کی قبولیت کیلئے نیک آمال کا واسطہ پیش کرتے ہیں ہمیں تو اپنی جھولیوں میں گناہوں کی سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا اللہ ہم کیا پیش کریں محرومی اور یاد سے بچا لے جئے کریم آقا اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما اللہ کوئی تجھ سے کارے مانگتا ہوگا کوئی تجھ سے کوٹھیا مانگتا ہوگا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں اپنی رضا نصیب فرما اپنی رضا نصیب فرما اے کریم آقا نراز کی ختم فرما دیجئے اللہ ہماری طرف سے پوری قوم کے حق میں توبہ قبول فرما لے جئے اللہ ہم اپنی طرف سے توبہ کرتے ہیں پوری قوم کی جانب سے توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ قبول فرمالے جئے ایک عریم آقا تمام حضرات کی تمام نیک تمناوں کو پورا فرما ہمارے والدہیں ناہی زاکربہ اباؤ اجداد جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما جنت الفردوس کے عالی مقامات عطا فرما ایک عریم آقا ہمیں روز آخرت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ رو فرما اپنے اسادزہ کے سامنے اپنے مشایخ کے سامنے شرمندہ نہ فرما سرخ رو فرما دیجئے اللہ رمضان المبارک کی یہ مشقت ہیں یہ بھوک اور پیاس قیامت کے دن کی سختی کیلئے اللہ ہمارے لئے کفارہ بنا دیجئے اور قیامت کے دن کی سختی سے ہمیں بچا لیجئے اللہ آج جو روزہ رکھنے والے پیاس برداشت کرتے ہیں یہ پیاس قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوز کوسر کا جام ملنے کا باعث بنا دیجئے اللہ قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو محبوب کے سامنے جائیں گے محبوب ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے وہ محبوب کو دیکھ کے مسکرائیں گے محبوب مسکراتے ہوئے حوز کوسر کا جام پیش کریں گے اللہ کتنے سعادت مند لوگ ہوں گے ایسی سعادتیں ہمیں بھی عطا فرما دیجئے ہمیں بھی ایسا سعادت مند بنا دیجئے دنیا میں ہمیں بار بار اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما خواب کی حالت میں دیدار نصیب فرما حرم ان شریف ان کی زیارت بار بار نصیب فرما ہماری اس پیارے ملک کی حفاظت فرما اللہ یہ ملک مقدل بہرانوں کا شکار ہے اللہ بہرانوں سے چھٹکار آتا فرما اللہ رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے پورے ملک کے بارے میں رحمتوں کے فیصلے نازل فرما بد امنی کو امن میں تبدیل فرما اللہ معلوم نہیں کس کی نظر لگ گئی ہماری اس ملک کو اللہ قوم کے سارے افراد کو آپس میں محبت اعتا فرما وحدت نصیب فرما اتفاق و اتحاد اتا فرما بد امنی کو امن میں تبدیل فرما قحد کو فراوانی میں تبدیل فرما اے کریمہ کا یہ ملک کفری اطاقتوں میں کانٹے کی طرح ان کے آنکھوں میں کھٹکتا ہے اللہ اس ملک کو بقا نصیب فرما سرحدات کی حفاظت فرما نظریات کی حفاظت فرما اور کریم پروردگار جو لوگ جو ادارے اس ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک کی تقویت کیلئے کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما اللہ ناکامی سے بچا لیجئے کامیابی آتا فرما اس ملک کو اسلام کا کلہ بنا اللہ اسلام کا کلہ بنا اللہ جیسے ہم آزادی کے ساتھ اس ملک میں دین کا کام کر رہے ہیں اللہ اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق آتا فرما اللہ اس آزادی کو سلم نہ فرما اور کریم پروردگار آسانیہ پیدا فرما جو اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اگر تو نے ہدایت نہیں دینے چن چن کے دفع دور فرما چن چن کے دفع دور فرما ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق آتا فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما جو حضرات دعاؤں کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں تمام حضرات کی تمام نیک تمناوں کو پورا فرما بعض احباب کی گھریلو پریشانیاں ہیں بعض کی گھروں میں بیمار ہیں بعض کے رشتوں کے مسائل ہیں اللہ یہاں آئی ہیں تجھ سے منوانی کے لئے آئے ہیں اللہ مان جا اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے اللہ تُو راضی ہو جا پوری قوم سے راضی ہو جا پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد والہی واصحابہی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین